اللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں ٹوٹل اسٹیشن کی آن لائن ٹریننگ چل رہی ہے ہمارے چینل کے اوپر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا ٹلٹ کیا ہوتا ہے ٹلٹ کرنا کیوں ضروری ہے اور ٹلٹ کیوں کیا جاتا ہے دوستو یاد رکھئے گا ٹوٹل اسٹیشن چلانے سے پہلے یاد رکھئے گا جب بھی آپ ٹوٹل اسٹیشن آپریٹ کریں گے تو ٹلٹ کا آپشن آپ کو ہر ٹوٹل اسٹیشن میں ملے گا چاہے وہ سوکیا ہو چاہے وہ لائکہ ہو چاہے وہ ٹوپ کون ہو جب تک آپ ٹلٹ کو صحیح اس کے سینٹر نہیں کریں گے تو تب تک آپ اس مشین کو آپریٹ نہیں کر سکتے سپوز کریں اگر آپ نے مشین کو ٹلٹ ہی نہیں کیا اور کام کرنا شروع کر دیا تو دوستو آپ کے کام میں ایرر ضرور آئے گا ٹھیک ہو گیا وہ ایرر فٹوں میں بھی جا سکتا ہے اور میٹروں میں بھی جا سکتا ہے جی ہاں دوستو اور یہ میری ویڈیو ان نئے لوگوں کے لئے ہے جو بالکل نئے ہیں ٹھیک ہو گیا ان لوگوں کو آج میں سمجھاؤں گا ٹلٹ آخر ہوتا کیا ہے یہ مشین میں کیوں دیا جاتا ہے اور یہ کہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے تو انشاءالدہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا دوستو یاد رکھئے گا ٹلٹ ایک ایسا آپشن ہوتا ہے جو ایک لاسٹ میں آپ کو مشین کو سیٹ کرنا چاہے سپوز کریں اس مشین میں جو ہے تین ببل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک ببل ہوتا ہے سائیڈ ببل اس کو آپ نے بالکل سینٹر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک اس کا ہوتا ہے ٹیوب ببل ٹھیک ہو گیا اس کو بھی سینٹر کرنا ضروری ہے ایک اس کے اندر ٹلٹ ہوتا ہے وہ ہوریزنٹل ورٹیکل مشین کو دونوں ہر طرف سے مشین کو زیرو زیرو کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا وہ کیسے کرنا ہے اس چیز کا تو آپ کو پتا چل گیا دوستو ٹلٹ کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہو گیا ٹلٹ بھی ماشین کا ایک ببل ہے اور وہ آپ کو سیٹ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ سائیڈ والا ببل جب بھی آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں سائیڈ والا ببل جب ماشین کا سیٹ کرتے ہیں سنٹر ببل سیٹ کرتے ہیں تو لاسٹ میں آپ کو اس کا ٹلٹ سیٹ کرنا پڑ دے چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹلٹ آخر ہوتا کیا ہے اور یہ کہاں پر موجود ہے دوستو سپوز کریں میرے پاس موجود ہے ٹاپ کون جی ٹی ایس ٹو تھرٹی فائف این کا موڈل موجود ہے اچھا اس کا ٹلٹ کہاں پر موجود ہے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں میں سب سے پہلے اس مشین کو بند کروں گا ٹھیک ہو گیا دوستو ابھی میری یہ مشین بند ہو چکی ہے سب سے پہلے میں اس مشین کو آن کروں گا آپ جیسے ہی پاور کا پٹن دبائیں گے آپ کے سامنے سکرین آپن ہو جائے گی آپ اس کی لائٹ آن کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے جیسے ہی مشین کی لائٹ آن کر لی ٹھیک ہو گیا دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا دوستو کمنٹ کر کے بتائیے گا پیج نمبر ون دوستو ٹلٹ کے لیے آپ کو کسی پیج میں جانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو بتاتا چلوں باز مشینوں میں یہاں پر بٹن ہوتا ہے اس کو آپ دبائیں گے ایک ڈوٹ کا بٹن در آپ پر ٹلٹ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو بعض مشینوں کو آپ جیسے ہی آن کریں گے فنکشن دبائیں گے دو دفعہ تو آپ کر ٹلٹ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ٹاپ کون کے اندر کیا ہے یہ دیکھیں پیج نمبر ون آپ کو پیج کے اندر نہیں جانا پیج سیلیکٹ کرنا ہے سیکنڈ پیج پہ جانا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پیج پر جائیں گے یہاں پر آپ کو ٹلٹ کا اپشن مل جائے گا اس کو آپ جیسے ہی دبائیں گے آپ کے سامنے یہ آ جائے گا ٹلٹ سینسر اوف آپ ایکس دبائیں ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آپ اچھا بعض مشینوں میں ایکس وائے بھی دبانا پڑتا ہے بعض مشینوں میں ایکس دبائیں ابھی دیکھیں دوستو اس کا ٹلٹ جو ہے بلکل سیٹ ہے یہ چھ سیکنڈ ہے سیکنڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا یاد رکھئے گا پانچ سیکنڈ چار سیکنڈ تک چل جاتا ہے دس سیکنڈ سے اوپر نہیں جانے دینا اگر آپ بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں کوشش یہ کیا کریں یہ سیکنڈ جو ہے نا یہ بعض وقت جب آپ ہوا میں کام کرتے ہیں جب ایسے میدان میں اپنے مشین لگائی ہوتی ہے وہاں پر ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ زیرو بہت مشکل سے ہوتا ہے کوشش کیا کریں یہ چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ تک رہے ہیں جب یہ دس سیکنڈ کو کر جائے تو آپ مشین کو دوبارہ ٹلٹ کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کو کرنے کا یہ کیا طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں میں جیسے ہی اس کو پریس کروں گا یہ دیکھیں دوستو نیچے والے لیور کو میں نے چھیڑا تو یہ میری مشین بلکل کوشش کرتا ہوں زیرو زیرو ہو جائے یہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے چاہے آپ اس مشین سے کوڈینیٹ کا کام کریں گے چاہے آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں ڈسٹنس وغیرہ لیں گے تو آپ کا ٹلٹ زیرو ہونا بہت ضروری امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند دے ہوگی اس طرح کی مذیب ویڈیو دیکھنے کی چینل سب انجام ملتے ہیں نیکس ویڈیو